بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راجہ کے کچن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خشام دیت کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کی ریسپی کی فرمائش ہوئی ہے مجھے عبدالخالق صاحب ہیں بلوشی انہوں نے فرمائش کی ہے مجھے آلو بخارے کی چٹنی کی تو لہذا چلو چلتے ہیں جو ہے ان کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں گا آپ نوٹ کر لی جائے گا سب سے پہلے چولان کیا ہم نے اور اس پر یہ فرائیپان رکھا اور اس کے بعد یہ میں نے آدھا کلو میں نے آلو بخارہ دھو کے رکھ لی ہے یہ اچھی طرح سے اسے ہم نے باش کر لیا داکہ جو مٹی بغیرہ جو کوئی اس میں ہوتی ہے گردو گبار وہ نکل جائے یہ آدھا کلو آلو بخارہ ہے اور اس کے بعد اس میں ہم تقریباً تین سے چار کپ پانی شامل کر دیں گے دیکھیں بائل ہونا شروع ہو گئے ہیں آلو بخارے اس میں میں نے تین گلاس میں نے پانی کے شامل کی ہیں اور یہ آدھا کلو آلو بخارہ ہے اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اس کا پانی ہم ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں تقریباً آلو بخارے اس میں گل چکے ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شکر شامل چینی شامل کر دیں گے یہ آدھا کلو میں نے آلو بخارہ لیا آدھا ہی کلو میں نے چینی لیے کیونکہ جو مقدار آلو بخارے کی ہوگی اتنی آپ نے کونٹیٹی میں آپ نے شکر لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے ابھی ہم نے پکا لینا ہے اور اسے خوش کرنا ہے تاکہ اس میں گاڑا پانا جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں میں نے ایک ٹی سپون میں نے یہ موٹی کوٹی ہوئی دڑا مرچ لیے وہ شامل کر دیں گے آپ چاہئے تو لال مرچ کا پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں یہ دڑا مرچ ڈالی ہے تاکہ اس میں یہ تھوڑے خوبصورتی نظر آئے گی اور یہ تقریباً دو چھٹکی میں نے نمک لیا ہے وہ نمک اس میں شامل کر دیں گے اور آپ اسے پکنے دیں گے تاکہ اس میں گاڑا پان آ جائے چلیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تقریباً 20 منٹی سے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور دیکھئے ابھی اس میں گاڑا پان بھی آنا شروع ہو گئے اب اس میں ہم میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے نمبو کا رس لے لیا وہ شامل کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں سفید سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کچھ بادام اور کاجو میں نے پہلے گیلے کر کے ان کو میں نے چھلکہ ان کا اتار دیا ہے اور وہ شامل کر دیں گے اور اسے ابھی مزید تین سے چار منٹ پکنے دیں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے اور اب چولہ ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے میں آپ کو اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ کیسی گاڑی بنی ہے چلیں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیجئے جی آلو بخارے کی چٹنی تیار ہے اور ایک مطبع ضرور اسے بنائیے گا انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی باقی میرے چینل کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کا لنک دوسروں کو بھی بیجنا نہ بھولیں ضرور لائک کیجئے گا اور دوسروں کو اس کا لنک بھیجئے گا اور اس کے بعد کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم پھر ایک ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ افیر